ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے چاندی کے بدلے یا چاندی سونے کے بدلے یا چاندی چاندی کے بدلے تو اس میں کمی بیشن نہیں ہوئی ایک تو کمی بیشن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو ہے ابھی میں آپ کو وہ دے دوں ساتھ طولے سونا آپ مجھے پھر اس کے بدلے میں تین ماہ بار چار ماہ بار ساتھ طولے سونا دیں کمی بیشن بھی نہیں ہو سکتا اگر سے اسی مجلس میں قبضہ ہو رہا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے ساتھ سونا دیا جا رہا ہے اور دوسرے طرف سے سارے ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا جائے اس کے لئے اب آدم پر ایسے ہوتا ہے کہ فون کر دیتے ہیں مثلا لاہور فون کیا اگر سے راول پنگلی کراچی اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا سونا چاہیے اتنا سونا جو نے فرا تریخ تک میں پہنچا جائے اب اگر جیسے میں نے آپ سے کہا اگر سونا بدلے میں سونا ہی دیا جا رہا ہے ویسے بھی جائز نہیں اگر سونا نہیں ہے نکت ہی دی جا رہی ہے تو بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر بھی جو ہے اس صورت میں چونکے دونوں طرف سے قبضہ نہیں پائے جا نہ ادھر سے جس نے فون کیا ہے آرڈر دے رہا ہے وہ پیمنٹ کر رہا ہے نہ آرڈر سے سوڑا مل رہا ہے تو اس کو ہم بے نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کو اگر بے کہیں گے تو یہ بے اور کالی بن کالی ہے جب بے اور دین بے دین جو جائز نہیں ہے نہ کسی بھی طرف سے قبضہ نہیں ہو رہا نہ قیمت پر نہ سونے پر اس کو بے تو ہم نہیں کہہ سکتے پھر بہت اس کو وعدہ بے کہہ سکتے کہ بے کا وعدہ ہو رہا ہے بے نہیں ہو رہا اور اس کی جائز صورت ہی ہو سکتی ہے کہ اب فون پر بات ہو رہی ہے تو جس کو آرڈر دیا جا رہا ہے وہ فون پر ہی اپنے ایک وقیل وہ کرر کر دے فیصل آواز میں مسلم میں آرڈر دے رہا ہے یہ در اپنے ایک وقیل وہ کرر کر دے اور فون بن ہونے سے پہلے پہ وہ وقیل سے کہہ دیں کہ آپ جو ہے وہ جو اس کی قیمت ہے اس پر قبضہ کر دے اب اگر فون بن ہونے سے پہلے پہلے وہ قیمت پر قبضہ کر لیتا ہے تو گوئے کہ ایک طرف سے قبضہ ہو گیا اب یہ بے ہوگی اب اس کو بے کہیں گے اب سونا جو ہے وہ ایک افتے وال ملنا ہے یا دو افتے وال ملنا ہے تو یہ جائز یا اس طرح جو ہے یہ شخص ادھر کسی کو اپنا ایک وقیل بنا دے خون بن ہونے سے پہلے پہلے وہ سونے بھی قبضہ کر دے اور یہ ادائی کے بعد میں کر دے تو یہ جو ہے ایک جائز صورت ہو سکتی ہے تو اس صورت میں بے ہو جائے گی بے مکمل سمجھے جائے گی اچھے جی آگے ہیں ہونڈیگ کا ہو باہر ممالک میں خاص کر امارات میں سعودیہ وغیرے میں لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے بیشتے ہیں پاکستان سے اب زائلہ کے پاکستان میں تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے ریال کی ضرورت نہیں تو ان کے جو ریال ہوتے ہیں دن ہم ہوتے ہیں وہ پیسوں کی صورت میں ہمیں ادھر ملتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ ریال ہے یا درہم ہے یا ڈالر ہے اس کا ایک ایک ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے سرکاری اور ایک جو ہے بازار میں اس کا ریٹ ہوتا ہے تو اب اس کی ایک سیدھی سادھی صورت تو یہ ہے کہ بینک کے سریعے سے بیشتے ہیں بینک کے سریعے سے بیشتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بینک میں تظاہر ہے کہ سرکاری جو اس کے ویلی ہے وہ چلے گی اب ہوتا یوں ہے کہ آم کوئی اور بندہ ہوتا ہے تو اس کو دے رہتے ہیں وہ ادھر جو ہے وہ بیج دیتے ہیں تین دن بعد یا چار دن بعد تو دو تین بات جو ہے ایک تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہے ریال اگر دیتے ہیں اور دن سے پاکستانی روپے بیلتے ہیں تو یہ جو سولہ ہے جو سرکاری ریٹ ہے اصل اس پہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ کبھی بیشتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے ادائیگی ہونے چاہیے ادھر سے وہ اگر ریال بیج رہا ہے تو وہ ریال اس کو دے دے شخص ادھر بعد میں پیسے ملے بہت اپنا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ فون کر دیتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہمارے گھر میں اتنے پیسوں کے ضرورت ہیں بھیج دی اپنا ادھر پاکستان میں ملے ہیں نہ ادھر اس نے دی جیسے میں آپ سے ادھر گئے یہ بیال دین بن دین یا بیال کالی بن کالی نہ ادھر سے قبضہ پایا گیا ہے نہ ایلن سے قبضہ پایا گیا تو یہ جائز نہیں ہے لہٰذا ایک طرف سے قبضہ شرط ہے تو وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ریال دے دے اس کے بعد تو ہے اور تیسی شاہد یہ ہے کہ ہونے کا کاروبار دے رہے گا ہے یہ حکومت کے طرف سے کسی ملک میں حکومت کے طرف سے پربندی نہ ہو اگر پربندی ہو صورت میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ حکمران کے حکومت کے خلاف مورزی سمجھے جائے گی اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے پھل پکنے سے پہلے پیداوار کی خرید و پروفت انتہائی اہم موضوع ہے لیکن ٹائم بھی ہو چکا ہے مختصر میں میار کر دیں پھل پکنے سے پہلے خرید و پروفت کرنا ہو سکتا ہے اس کے بنیادی طور پر تین درجہ ہوتے ہیں پہلے درجہ تو یہ ہے کہ پھل ابھی تک نکلے ہی نہیں پوری نہیں نکلا اس کا سورہ ہو رہا ہے تو یہ تو کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے نہ جائز اور آج کل غضب تو یہ ہے کہ کئی کئی سال پھلوں کی بے ہوتی ہے پانچ سال کے ایڈوانس دو سال تین سال جائز ہے دوسری صورت یہ ہے کہ پھل اب کبھلے درجہ کبھلے درجہ نکلا تو ہے لیکن اس سے قابل انتفاہ نہیں ہے فیدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے قابل انتفاہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اسے انسان فیدہ اٹھا سکتے ہیں اور نہ جاران فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس صورت میں بھی اس کی بین کرنا اس کو بیچنا آگے جائز نہیں ہے تیسری صورت یہ ہے کہ پھل نکلا ہے کبھلے درجہ قابل انتفاہ بھی ہے فیدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اب یہ آفت سے محفوظ نہیں ہوا یہ آفت اس پہ آ سکتی ہے سارا پھل جائے ہو سکتا ہے اس صورت میں اس کو بیچنا اس کا کیا ہوتا ہے تو پھر اس صورت کے آگے تین صورت پہ آگے ہو سکتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ اس سر پر سودا ہو رہا ہے کہ ابھی وہ مشتری جو خریدنے والا ہے وہ اتھارے گا اس صورت میں جائز ہے کوئی اس انکھس نہ آنے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس شرط پر خریدتا ہے کہ میں ابھی نہیں اتھاروں گا جب پھل پھک جائے اچھی طرح تیار ہو جائے اس کے بعد میں اتھار کاٹھوڑا جائز نہیں نہ جائز تیسری صورت یہ ہے کہ وہ بیچنے والا کوئی شرط نہیں لگا نہ یہ کہتا ہے کہ یہ ابھی میں نہیں اتاروں گا جب پھک جائے اس کے بعد اور نہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی میں نے اتار دیا خاموشی ہے تو اس صورت میں بھی ہمارے ہاتھ یہ سعودہ جائز اور چوتھی صورت یہ ہے کہ پھل پک چکا ہے تیار ہو چکا ہے اس کے بعد اس کا سعودہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ جائز موسیقی